ہلو فرنڈز میرا نام توکیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں OECBT فرنڈز میں آج آپ کے پاس ایک اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ سسکو کی ڈیوائسز کا پاسفرڈ کریک کر سکتے ہیں ریسیٹ کر سکتے ہیں بائی پاس کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ کچھ بھی توڑ سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہ سب طریقے میں نے بتایا تھے اپنی لاس ویڈیو میں لیکن کچھ دوستوں کے اسرار کے اوپر کے سر یہ جو میتھڈ ہے یہ ورکنگ کرتا ہے 2600 سے آن ورڈ جتنی سیریز آئی ہیں سسکو کی ان ڈیوائسز کے اوپر یہ کام کرتا ہے اس سے پریویس جو سیریز ہیں جیسے پچیس سو سیریز ہوگئے ان کی جو راوٹرز ہیں اس سے پریویس سیریز کے جو سوچیز ہیں ان کے اوپر یہ ورکنگ نہیں کرتا میتھڈ تو اگر ان کا پاسفرڈ کریک کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پر ضرور ویڈیو بناوں گا تو ان تمام دوستوں کے اسرار کے اوپر آج میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا تو 25 سیریز کے جو راوٹرز ہیں یا اس سے پریویس سیریز کے جو سوچیز ہیں ان کا پاسفرڈ کیسے بائی پاس کرنا ہے یا اس کو توڑنا ہے وہ ماں طریقہ انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا اس مقصد کے لئے میں نے 25 سیریز کا ایک 2500 سیریز کا میں نے ایک راوٹر کنیکٹ کر کے رکھا ہوئے جس کے اوپر ایک پاسفرڈ لگا ہوئے اور مجھے نہیں پتا یہ پاسفرڈ کیا ہے اب میں اس کو کیسے کریک کر سکتا ہوں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو آف کر کے آن کریں میں نے اس کو آف کیا اور آف کرنے کے بعد اب میں اس کو دوبارہ آن کرتا ہوں یہ آن ہوا آپ کے سامنے اب جب یہ ایک ایسی سٹریٹ میں آئے گا تو مجھے کنٹرول بریک کا بٹن دبانا جیسے میں کنٹرول بریک کا بٹن دباؤں گا تو یہ اپنی فلیش کو لوڈ کرنے سے پہلے روم میں آ جائے گا کیاہاں پر میں کنٹرول بریک کا بٹن دباتا ہوں یہ میں نے کنٹرول بریک کا بٹن دبایا آپ لوگ میری پریویس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کی فلیش لوڈ ہوتی ہے تو وہ کنفیگریشن کے لیے اپنے پاس جو اس نے ریجسٹر ویلیو رکھی ہوتی ہے وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے 0x2102 یہ اس کی ویلیو ہوتی ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ وہ کنفیگریشن کو نہ لوڈ کرے کیونکہ پیسورٹ تو کنفیگریشن میں لوڈ ہوا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں وہ اس وقت اپنی کنفیگریشن کو لوڈ نہ کرے تو مجھے اس کے لیے اس کی کنفیگریشن ویلیو کو ریم میں تبدیل کرنا پڑے گا یعنی کہ جب بھی فلیش لوڈ ہو تو فوراں سے وہ ریم کو لوڈ کرے اپنی کنفیگریشن والی NVRAM کو لوڈ نہ کرے اگر NVRAM نہیں لوڈ ہوتی ریم لوڈ ہوتی ہے تو ریم کے اندر تو کسی قسم کی کوئی کنفیگریشن نہیں ہوتی تو مجھ سے پیسورٹ بھی نہیں ریکوائر کیا جائے گا کیونکہ پیسورٹ بھی NVRAM میں ہوتا ہے میں چونکہ NVRAM کو بائی پاس کر لوں گا اس وجہ سے کسی بھی صورت میں مجھ سے پیسورٹ نہیں پوچھا جائے گا بیکوز آئیم رننگ ریم میں بلکل ریم کو رن کر رہا ہوں اس لیے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اس کی کنفیگریشن ریجسٹر ویلیو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے O سلیش آر آپ یہ ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر ویلیو دیں گے 0x 2142 جو کہ ریم کی ویلیو ہوا میں نے یہ ویلیو سیٹ کر دیا اس کے بعد آپ ٹائپ کریں گے ری سیٹ اس کے بعد آپ ٹائپ کریں گے ری لوڈ جیسے یہ آپ نے یہ ٹائپ کیا تو یہ ری لوڈ نہیں ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے ری لوڈ ٹائپ کیا تو یہ ری لوڈ کیوں نہیں ہوا ایکچولی میں نے اس کی کنفیگریشن ریجسٹر ویلیو کو چینج کر کے اس کی جو کنفیگریشنز رام کی ان کو میں نے ری لوڈ کیا اب مجھے یہاں پر ریلوڈ دینے کی کوئی ضرورت نہیں نہ یہاں پر کوئی ریلوڈ کی ہے سچ کوئی کمانڈ ہے جس کے ذریعے میں اپنی اس راوٹر کو ریلوڈ کر سکا جس مجھ اس کو آف کر کے ایک دفعہ آن کرنا میں نے آپ کے سامنے اس کو آف کیا اور اب میں اس کو آن کر رہا ہوں آن کرنے کے بعد مجھے اس کو چھوڑ دینا اور اب مجھے اس کو کچھ نہیں کرنا مجھے اس کے آن ہونے کا انتظار کرنا ہے I'm damn sure کہ میں اس پیسفرڈ کو بائی پاس کر چکا ہوں گا یوزر نیم کو بھی پیسفرڈ کو کیونکہ اب چونکہ ریم لوڈ ہے انوی ریم نہیں لوڈ انوی ریم لوڈ نہیں ہوئی تو کنفیگریشن بھی لوڈ نہیں ہوئی اور اگر کنفیگریشن لوڈ نہیں ہوئی تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں آئے گی کہ اپنا یوزر نیم بتائیں یا پیسفرڈ بتائیں چونکہ میں ریم لوڈ کر چکا ہوں اور ریم کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیگریشن نہیں ہوتی یہ اب نئی کنفیگریشن کے ساتھ یہ لوڈ ہو رہا ہے تھوڑا تھا ٹائم لے گا آپ کے سامنے ابھی یہ آن ہو جائے گا تب تک کے لیے ہم ویڈ کرتے ہیں آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لیے جب تک یہ لوڈ ہوتا ہے تب تک کے لیے میں ویڈیو کو پاؤس کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم سیو ہو I don't know کئی کتنا وقت لے گا ہو سکتا ہے ہی کچھ زیادہ وقت لے لیے یہ پرانی سیریز ہے تو آن ہونے میں بھی کافی زیادہ وقت لگاتا ہے تو اس لیے پریشان نہیں ہونا میں ویڈیو کو پاؤس کر دیتا ہوں لے فرنس آپ کے سامنے یہ بالکل لوڈ ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی یوزر نیم اور کوئی پیسٹڈ ریکوائر نہیں کیا بالکل ڈبا پیک جیسے آپ کے پاس راوٹر آتا ہے برینڈ نیو راوٹر آتا ہے بلکل ویسے ہی مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے میں اس کی کنفیگریشن کو نو کرتا ہوں کہ مجھے انیشیل کنفیگریشن ڈیفینیٹلی نہیں چاہیے تو چونکہ یہ بہت اولڈ ہے اس لیے اس میں ریم بھی بہت کم ہے اس لیے سلو 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 ورک کرے گا تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا لے فرنس آپ کے سامنے یہ لوڈ ہو چکا ہے میں انیبل موڈ پہ جاتا ہوں اور اگر میں یہاں پر جا کے آپ کو شو سٹارٹ اپ کر کے دکھاؤں تو جو میری کنفیگریشن جو مجھ سے ریکوائر کر رہی تھی پیسورڈ وہ ساری کی ساری ٹوٹلی ابھی بھی موجود ہیں اگر میں چاہوں تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں اگر میں چاہوں تو یہاں پر اس کو بائی پیس کر سکتا ہوں اور اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا دیفینیلٹی میں یوزر نیم اور پیسورڈ ایک نیا بنا لوں گا اور یوزر نیم وہ بناوں گا جو مجھے آتا ہے پیسورڈ بھی وہ بناوں گا جو مجھے یاد ہے میں اس کو یہاں پر دوبارہ ایڈٹ کر کے اور دوبارہ سے جب میں اس کو ری لوڈ کر کے دوبارہ سے کنفیگریشن ریجیسٹر ویلیو کو چینج کروں گا تو دیفینیلٹی میں ان وی ریم کے اوپر دوبارہ اس کے لے ہوں گا تاکہ جب بھی یہ ری سٹارٹ ہو تو فوراں سے مجھ سے کنفیگریشن مانگا کرے سو فرنڈز اس طریقے سے آپ اپنے اس پچیس سو سیریز کے راوٹرز یا اسے پریویس سیریز کے جو سیسکو کی ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر آپ پیسورڈ کو بائی پاس کر سکتے ہیں فیکٹری ڈیفالٹس پر لاسکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ری سٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹوٹوریل بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی کسی بھی قسم کی کیوری ہے تو آپ نیچے دیئے کہ کمنٹ بوکس کے اندر لازمی کمنٹ کریں وقت مناسی پر آپ کو اس کا آنسر کر دیا جائے گا تھانکس فور ووچنگ تھانکس فور مچ موسیقی